آپ کو پتا تو نہیں ہوگا لیکن بتا دوں کہ اگر آپ مرچی کو طوے پہ فرائی کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا دھولے اچھے سے پانی میں نلکے کے نیچے اور اس کے بعد رگڑ رگڑ کے اس کے اوپر سے ساری گندگی کو ہٹا لیں اور اس کے بعد اس کو آپ ایک سوکھی جگہ پہ رکھنے کے بعد اس کو اگر آپ تھوڑا سا طوے کے اوپر تیل ڈالنے کے بعد فرائی کرتے ہیں تو آج آپ بہت ہی ایک یونیک چیز بنا دیں گے اور اس پوری پرکریہ کے لئے ہمیں طوے پہ کچھ تیل ڈالنے کے بعد ہمارے کو سابت جلال مرچی ہوتی ہے بڑے والے سائز کی وہ ڈال لینی ہوگی تھوڑی سی فولی فولی ہو تو بہتر ہوئے گی اور اس کو ہمیں ہلکا سا بھوننا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہ جائے اتنا ہی بھونے گا جیسے ہی آپ کو اس کی اوپر کی پرد جو ہے وہ تھوڑی سی قراری ہوتی نظر آئے بس آپ کو اس کو نیچے اتار لینا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ صرف ہم نے پچیس سی تیس سیکنڈ ہی بھونی ہے اور اس کا تھلکی سی قراری کرنے کے بعد اب ہم اسے بھاہر نکالنے لگیں گے اور بھاہر نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کر لینا ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہماری جو ساری مرچی ہیں وہ ہلکی سی قراری ہونا شروع ہو چکی ہیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب سمجھ آ گیا ہے اسے بھاہر نکالنے کا تو ہم اسے بھاہر نکالتے چلے جا رہے ہیں اور اب ساری کی ساری بھاہر نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے نیچے سے اور اس کے بعد ایسے سائیڈوں سے لگانے کے بعد اندر کے بیجوں کو بھاہر نکال لینا ہے اور ایک ایک کر کے ہمیں سارے کے سارے ایسے ہی ہری مرچی کے ساتھ کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ہری مرچی کے بیج ہم نے بھاہر نکال دی ہیں ایسے ہم نے گیس بند کر دیا تھا اور سب کے سارے کے ہم نے بیج بھاہر نکال لینے ہیں آپ کو چار پانچ چھے سات دس جتنی بھی مرچی چاہیے اتی لے لی جیگا اس پرکریا کے لیے اور آپ نے دیکھا کیسے ایک طرف سے ہی تھوڑی سی قراری کری ہے اور ہلکی پکائی ہے تو اب ساری کی ساری ہری مرچیوں کے ہم نے اندر سے بیج نکال لینے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ساری ہری مرچی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اب ہمیں اس کے اندر کی سٹفنگ تیار کرنی ہوگی اور اندر کی سٹفنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے کچھ ابلے ہوئے آلو لے لی ہیں ایک پین میں اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ پیاج اور ٹرماتر لگ بھگا آدھا پیاج اور آدھا ٹرماتر کٹا ہوا رکھا ہوا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں ہلکا سا آئل ڈالیں گے زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے اور اس کو پکائیں گے اسی تیل میں بھوننے کے ساتھ تھوڑے مسالے جائیں گے جیسے کی نمک لال مرچی دھنیا پاورڈر گرم مسالہ کالی مرچ اور کستوری میتھی جو بھی آپ کو پسند ہو ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں اور اس کو ہلکا سا بھون لیں اور جیسے یہ تھوڑا سا بھون جائے آپ اس کو دبانا میشر کی مدد سے پھر اس کرچی کی مدد سے شروع کر دیں ہلکی سی آپ اس میں کلال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب یہ آپ کی جو ہے فیلنگ تیار ہو چکی ہے فیلنگ کو ہلکا سا بھوریں گے ہم تاکہ یہ ایسی سے سٹف ہو جائے کیونکہ اتنا موٹا آلو جو ہے وہ سٹفنگ کے اندر جا نہیں پاتا ہے اب آپ کو یہ ساری پرکریا کرنے کے لئے فینش اب گیس کو بند کر لینا ہوگا لیکن اس سے پہلے تھوڑی کستوری میتھی جیسے میں آپ کو بتا تھا وہ ضرور ایڈ کیجئے اس سے ایک اچھا کلال آ سکتا ہے آپ تھوڑا اس میں دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر سے بھی اچھی لگے گی اور تھوڑا دھنیا سوکھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس آپ یہیں پہ اس کو اچھے سے میشر کی مدد سے پھر کٹچی کی مدد سے دبالی جیالوں کو یہ جو سٹفنگ ہے ہماری لگ بگ بن کے تیار ہے گیس کو اب ہم بند کر رہے ہیں اور گیس بند کرنے کے بعد اس سٹفنگ کو ہم سائٹ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اس مرچی کی طرف جہاں پہ ہم نے اس کو بھر لینا ہوگا یہ جو مرچیاں ہم نے پکائی تھی لگ بگ پانچ چار مرچیاں پکائی ہیں زیادہ نہیں پکائی ہیں کیونکہ آج زیادہ ہمیں نہیں لینے تھے کم ہی لوگوں کے لئے ری شروع کر دیا ہے آپ چمچ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے جیسے بھی آپ کمفرٹیبل ہوں آپ کر سکتے ہیں اس کی سٹفنگ اور سٹفنگ کر کے ایک ایک کر کے ساری کی ساری ہری مرچی بھرنے کے بعد آپ نیچے رکھتے چلے جائیں اچھے سے بھریے گا بہت اچھا سواد آتا ہے اس کا جتنا اچھے سے بھریں گے اتنا ہی بڑی سواد نکل کے آئے گا ایک ایک کر کے ساری ہری مرچی کو اسی پرکریا سے آپ سٹف کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے س اور اسی لئے ہم نے زیادہ نہیں بھنا ہے تو چلیے ایک ایک کر کے ہم نے سارے کے ساری مرچیوں میں سٹفنگ کر دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو چوتھی ہری مرچی ہے اس میں بھی سٹفنگ ہو چکی ہے اور ہم نے ساری سٹفنگ کرنے کے بعد اب ایک لے لینا ہے برتن جس میں ہم بیسن کا گھول بنا کے تیار کریں گے تو اس کے لئے ہم نے چار سے پانچ چمچ بیسن ڈال لینا ہوگا بیسن ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں مسالے ڈال لینے ہوگے مسالے آپ کو جو بھی پسند ہو وہ ایڈ کر دیجئے کالی مرچ لال مرچ دھنیا پاورڈر گرم مسالہ ہلدی تھوڑا سا جیرہ ڈالنا چاہیں جو آپ کو پسند ہو اجوائن ڈالنا چاہیں سارے کی سارے مسالے آپ اس میں ڈال کے اس کو گھومالی جی اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں دھیرے دھیرے پانی ایڈ کرتے چلے جائیں گے اور اس کا ایک گھاڑا پیسٹ بناتے چلے جائیں گے اب یہ گھاڑا پیسٹ جو ہے وہ اس مرچی کے کوٹنگ میں مدد کرے گا کیونکہ آج یہ مر مہمانوں سے لے کے بچوں کو بڑھو سبھی کو یہ پسند آتا ہے تو اس کا جو گھول ہے وہ پرفیکٹ اگدم تیار ہو چکا ہے تو سمیہ آ چکا ہے اب اس مرچی کو اس کے اوپر کوٹ کر لیتے ہیں اور کوٹ کرنے کے لئے ہم نے مرچی کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیسا برتن لیا ہے جس میں پوری مرچی ڈپ ہو سکے اسی طریقے کا برتن آپ لمبا لے لیں گے تو بہتر رہے گا یا پھر چمج کی مدد سے تھوڑا سا گھوما کے بھی آپ اس کو ڈپ مرچی کو ایسے رکھتے چلے جائیں گے اور ہمارے جو مرچی کے خاص پکوڑے ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں آلو کی سٹفنگ سے مرچی کے پکوڑے میں چارچان لگ جاتے ہیں اور جو بھی کھائے گا اس کو ہی اس کا سواد آنے والا ہے زیادہ سمیں نہیں لگے گا مرچی کے پکوڑے پکنے میں تھوڑے سی جلدی ہی پک جاتے ہیں تو چلیے ویٹ کریں گے ہم لگ بک ایک سے دو منٹ کا اور کیسے کیسے آپ کو ہم سارے کے سارے مرچی کے پکوڑے لوڈ کیے ج جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور سارے پکوڑے اب ہم نے رکھ دیئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتی جھٹ پٹ جو ہے وہ پکے تیار ہو جائیں گے آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی بتا چلے کہ آپ کے یہاں بھی کیا مرچی کے پکوڑے ٹرائے کیا جاتے ہیں یا پھر ایسے بنایا جاتے ہیں یا پھر یہ آپ کے لئے نئی ریسپ ہے اور اب آپ اس کو ٹرائے کرنے والے ہیں دیکھئے اس کو اچھے سے کیسے ہم نے قرارہ کر لیا ہے دونوں سائٹ مرچ سے بھڑیہ سے قرارہ کرتے جائیے اس کو جتنا اچھے سے قرارے ہوں گے اتنا ہی اس کا سواد اچھا آئے گا اور آپ کے لئے یہ بھڑیہ سپیشل مرچی کے پکوڑے بہت ہی اچھے لگیں گے پیاس کے پکوڑوں کے ساتھ آپ اسے پنیر کے پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیسے بھکائیں گے گھر میں کوئی بھکائے گا بڑا بچہ چھوٹا سب ہی کو سواد لگے گا مرچیاں موٹی والی زیادہ تیز ہوتی نہیں ہے ان کا سواد دفیقہ سا ہی ہوتا ہے کیونکہ مرچیاں تیز نہیں ہوں گی تو آپ کو ہی اچھا سواد آنے والا ہے تو چلیے دوستوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی فائنل لک کس طریقے سے ہمارے پکوڑے تیار ہوئے ہیں کس طریقے سے یہ قرارے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ایک کر کے ہم نے سارے کے سارے پکوڑوں کو قرارہ کر ہی لیا ہے تو اب سمیہ آ چکا ہے انہیں بھاہر نکال لیتے ہیں بس ہلکا سارے ڈاک براؤن کلر کے ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے کو یہ تیار ہو جائیں گے کھانے کے لیے یہ دیکھئے اسے میں اب بھاہر نکال لوں گا ایک پکوڑا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھے سے پک گیا ہے اور باقی دینوں کو بھی پھر میں بھاہر نکالتا ہوں یہ ہمارے خاص مرچی کے پکوڑے ہیں آج آپ اسے نکالنے کے بعد تھوڑی سی ترچی شیپ میں کاٹ بھی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو یہ سواد کافی اچھا لگے گا پنیر کے اس مرچی کے پکوڑے کا چلیے یہ ہو گیا ہے اب اس کو بھاہر نکال لیا ہے اور باقی بچے کو بھی بھاہر نکال لیتا ہوں کھائیے گا مرچی کے پکوڑے اور بتائیے گا کیسے بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ ہے ہمارے مرچی کے پکوڑے آپ کے لیے تھینکیو میں چلتا ہوں دوستو بابائے